اسلام علیکم ڈیلی کے چندبائی ناز میں آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ڈیجنور کی فیمل ریسپی جو ویسٹر ڈیوپی کے اندر یہ شادیوں میں مارجے میں یہ بنتی ہے کوئی میمان آتا ہے تو اس کے آگے بھی یہ سرف کے جاتی ہے تو اس ریسپی کو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو چلیئے اس ریسپی کو ہم شیئر کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لئے ہیں 200 گرام ہم نے اڑھد لی دی اڑھد ہم نے اوڑھد ہم نے اوڑھد ہم نے اوڑھد ہم نے اوڑھنائٹ سوک کر لی دی سے ہم نے اور دیکھیں ماشا اللہ کہ اسے اچھے سے ہماری بھیگ چکی ہے یہ اگر آپ اسے 2-3 گھنٹے میں پکانا چاہے تو آپ اسے 2-3 گھنٹے 10 گرم پانی کے اندر بھی بھیگو سکتے تو تپیاں اسے پکا سکتے 200 گرم اڑھد لیا اور اس کٹوری کے ناپے تو ہمیں پانی چاہی ہوگا اس کے لئے جتنا ہماری اڑھد ہے اس کے حساب سے ہمیں تین گونہ اس کا پانی چاہی ہوگا تو چلی آئیے سے بناتے ہیں ایک کوکر اپنے دال ہم اسے ڈال دیں گے ہمارا جائے گا اس میں 1-2 لیسپن اڑھد لستن کا پیسٹ پکے دون تین پات کے پتے یہ بھی اس میں جائیں گے 1-2 لیسپن نمک جائے گا اور 1 لیسپن چلی پوڑا ہافٹی اس کو نماری حل دیں ایک میرم سائز کی پیاز ہے یہ بھی ہم اس پر دیں گے تو چلی اب اس کی لیٹ لگا کر ہم اڑک کو کوپ کرنے کے لئے گیس پر رکھ دیتے ہیں یہ لگتے ہماری لیٹ اور فل فلیم پر سیٹی لینے کے بعد ہمیں اسے 20 سے 25 منٹ تک لو فلیم پر ایسے ہی کوپ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں آف کر دیں گے اور اس کے جب تک اس کی گیس اپنے آپ ختم ہی جاتی تو ہم اس کے سیٹی نہیں کھولیں گے تو چلیے نیکس پروسس آپ کو دکھاتے ہی ہم اسے گیس پر رکھ دیتے ہیں پکنے کے لئے جو سواج جائے گا اس میں وہ کچھ اس طرح ہے میں نے لیا ہے آدھا کلو گوش جو ہلکا سا چکنا ہے اوڑک گوش میں بہت اچھا لگتا ہے تو اس کینی میں نے لیا ہے آدھا کلو گوش جو اچھے سواج کر لیا ہے اور کچھ مسائلے پرائے پورڈل با سالے جائیں گے ہمارا 1 تیس پون نمک 1 تیس پون ریڈ چھری پورڈر 1 تیس پون دھنیا اور 1 تیس پون خلدی 1 تیس پون کشوری لانگریچ تھوڑا سا ہرادیا جائے گا اس میں دو تیس پات کے پتے ہیں دالچینی کا ٹکڑا اور تھوڑی سی ادھرم جو ہمیں جولین کاٹ لیتی تھوڑی سی ہاری میرچیں دو میڈم سائز پون تماتا ہے اسے لئے ہمیں رکھنے چھوڑ کر دیں دو میڈم سائز پون نمک پیار کو یہی میڈم سائز پون جائے گی تو چلی آئی اس میں بناتے ہیں یہاں ہم دو ٹیبل اسپون اویل ڈالیں گے گرم ہو گیا تو ہم اس میں پیار دیں گے دو تیس پون پیار دیں گے دو تیس پون کے پتے ہیں دو تیس پون کے پتے ہیں دو تیس پون کے پتے ہیں ہمیں پیار زیادہ پیار دیں گے اب ہم گوشیٹ کر دیں گے ہم نے تھوڑا سا چکنا اور تھوڑا سا ہڈیوالا گوش لیا تھا میلا جولد ہوتا ہے ہم نے اترا فرسن نہیں دکھایا تھا ہمیں مسائلوں کے اندر بھر کریں ادھا کلسن کا پیسٹ گوش کو ہمیں اتنا بھوننا ہے جو وائل ڈوٹ پڑ جاتے ہیں گوش کے اندر گوش کی بنائی کرنی ہے تاکہ ہمارا اچھے سے پانی بھی خوشہ ہو جائے گوش کا بھی اور ادھا کلسن کا پیسٹ بھی بھون چکا ہے گوش بھی ہمارا اچھے سے ہو چکا ہے دالیں گے ڈرائی مسائلیں ہی ہمارا درائی مسائلیں درائی مسائلیں جیسٹ دھنیا ڈیڑ چیلی فورا پشمیلی لال میرچ اور نمک اور ہمارا ایسٹی سپون سے زیادہ حلطی کریں تو ہم یہ اس میں ڈال دیں گے اسے بھی ہم گوش کے ساتھ اچھے سے بھول لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبادت ہوئے گوش تھی اور مسالوں کی بنائی اچھے سے پہنچ چکی ہے تو یہاں ہم آپ ٹماٹر ایٹ کر دیں گے میں نے دو میڈیوم سائز سے ٹماٹر کر دیئے تو وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اور اسے بھی تھوڑی زیاد میں پھونوں گی میں نے یہاں ایک گلاس پانے ڈال دیا تھا اور وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا ہے تو میں یہاں لیٹ لگا دوں گی اور تیس سے چالیس منٹ تک میں لوپ لیمپے سے کوپ کروں تاکہ ہمارا بوش اچھے سے کھل جائے چالیس منٹ ہو چکے ہیں اسے کوپ ہوتے ہوئے تو چلی چیک کھل لیتے ہیں یہاں میں ایک گلاس پانی ڈ کر رہی ہوں جو ہمارا ریکارڈ نہیں ہوا ہے تو میں نے ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے امیسی فول فلیم لے کے میں تیس سے پیتیس منٹ کے نیل لو فلیم پر اسے کوپ کروں پیتیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارا گوش کو کوپ ہوتے ہوئے تو چلیے اسے ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبادت ہمارے سالن کی خشوہ آ رہی ہے اور چلیے اسے ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارا گوشت اتنا ٹینڈر ہوا ہے ہمارا گوشت اتنا ٹینڈر ہو چکا ہے کہ ہم اسے اڈال دال کے 15 سے 20 منٹ تک اور کوپ کریں گے ہم اڈال چیک کر لیتے ہیں میں نے اڈال کو 6 سے 7 سیٹی ہمیں اچھے سیٹ میں لے لیتی اور سور میں نے سیٹی کو آنے کے بعد گیس بند کر دیتی اور اسے ہمیں نے اب تک اسے رکھا تک ہماری سیٹی کا مطلب پریشر ختم نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ہماری اڑت اچھے سے کل چکی ہے اور بہت اچھے سی ٹینڈر ہو گئی ہے تو ہم اب اسے اڑت کو گوشت کے ساتھ مکس کر دیں گے اور ہم اس کو دونوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اسے 15 سے 20 منٹ تک اور کوپ کریں گے تو کبھی دونوں کا فلیور ایک دوسر میں اچھے سے چرد ہو جائے یہاں میں نے ایک گلاس پانی بوائل ہوئی ہوا ڈالا ہے اور اسی پینٹ پر آپ کو اگر نمک کم لگ رہا ہے تو یہاں پر آپ نمک ڈال سکتی ہیں تو میں یہاں 1 ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی اب ہم اسے ڈھک کے 15 منٹ تک کوپ کریں گے کیونکہ میں نے اسے ایک بوائل لے لیا تھا اچھے سے اور اسے اب میں لو فلیم پر 15 منٹ کے نئے کوپ کروں 15 منٹ ہو چکے ہیں اسے کوپ ہوتے ہوئے تو چلی آئیے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ زبادس اڑت گوشت اپنے سے بہت خوش اچھے آ رہی ہے اور یہ تینڈر بھی اچھے سے ہو چکا ہے تو ہمارا ہو گیا اڑت گوشت تیار تو یہاں پر میں ڈالوں گی 20 ٹی سپون کرم مسالہ اور اسے بھی یہاں ہرا دنیا ڈال دیں گے ہم چار سے پانچ ہری نیچے میں نے اسے بارک کٹ لی ہیں وہ میں اس میں اٹھ کروں گے اور ایک ہچ کا ٹکڑا میں نے ادھ رکھ کر لیا تھا جو میں نے جورین پٹ کر لیا وہ بھی میں اس میں ڈالوں گے کیونکہ ان سب چیزوں کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے دشورو پانچ منٹ کے بعد یہ خور لوگی گےز آف کر دیں NEہیں دیکھیں خور جان کب ہونگی نیچائی موسیقی موسیقی پڑتگوش کی ریسیپی ہماری آپ کو پسند آئی ہے تو آپ بھی ایک دفعہ ضرور بنایں کھائیں اور کھلائیں یہ چاولوں کے ساتھ بہت مزید اور دیشتی ریسیپی لگتی ہے اسے ہم روٹیوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ روٹیوں کے ساتھ بھی یہ بہت نتائی خدار لگتی ہے موسیقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ عزا و دست ہمارا اڑتگوش کی ریسیپی بنی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ لا جواب ریسیپی ہے تو آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ بھی اسی طرح بنائیں کھائیں اور کھلائیں میرے بیٹے کو شیئر کریں لائک کریں میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں الحمدللہ ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظہ امان میں رکھیں اللہ حافظ